اللہ تبارک و تعالی فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قارون جس کو بہت خزانہ ملا تھا دنیا کا ایک بہت زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے عمدہ لباس پہنا فاخرانہ لباس پہنا اور وہ لباس پہن کر کے باہر نکلا فخر کرتے ہوئے گھمنڈ کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھنسا دیا زندہ دھنسا دیا آج تک دھنس رہا ہے قیامت تک دھنستا رہے گا فخر غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قارون نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی لباس کو پہن کر کے قوم کو حقیق سمجھا اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اس کو اس کی حویلی کے ساتھ زمین میں دھسا دیا وہ بھی دھس گیا اس کی حویلی بھی دھس گئی ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی قارون سے زیادہ خزانہ ہے کیا ہے کسی کے پاس ارے قارون کے خزانے کی تو چابیاں اٹھانے کے لیے ایک نوجوانوں کی جماعت تھی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے خزانے کا عالم کیا ہوگا قارون کو اللہ نے دھسا دیا وہ بھی دھس گیا اس کا محل بھی دھس گیا تکبر کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی زمین میں نے دھسا دے ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا ہے ہم نے پڑا ہے ہم نے محسوس کیا ہے اللہ کی یہ سنت آج بھی واقع ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے زمین کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے بلڈیاں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیو دلوں کو پاک رکھو فخر کرنا غرور کرنا گھمنڈ کرنا تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے دل کو صاف رکھو